میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور دفاع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پیغام کے لیے یہاں بیٹھا ہوں مجمعین محترم کافی دن سے ہم ذاکرین کی تقریریں سن رہے ہیں اور اہل بیت سے محبتوں کے دعوے اور صحابہ اکرام کی عظمتوں پر حملے سن رہے ہیں تو ہماری یہ رسپونسیبیلٹی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو صحابہ اکرام کی عظمت پر حملے کیے جاتے ہیں اس کا جواب ہم دے اس لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا ہے علماء جو ہیں وہ قوم کے معالج ہوتے ہیں قوم کے طبیب ہوتے ہیں قوم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جب انسان کوئی بیمار ہوتا ہے تو جسمانی بیماری کے لیے وہ ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے طبیبوں سے رجوع کرتا ہے جب کوئی جسم میں انفیکشن ہو یا کوئی جسم میں وائرس لگے تب اس کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں لیکن جب عقیدے میں انفیکشن ہو جب عقیدے کے وائرس پھیلائے جائے جب روح بیمار ہو جب روح کو بیمار کیا جائے اور ایمان پر حملے کیے جائیں تو اس کی دوائی کے لیے علماء اکرام ہوتے ہیں اور جب علماء قوم کے طبیب ہوئے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ کو پیٹ میں تکلیف ہو اور اگر وہ سر کے درد کی دوائے دے دے تو کوئی فادہ ہوگا اسی طریقے سے جب جس عقیدے پر حملہ کیا جائے جس عقیدے پر حملہ کیا جائے جس عقیدے کے وائرس کو پھیلائے جائے تو اسی کا ویکسینیشن ضروری ہے اسی عقیدے کا علاج ضروری ہے آپ سنتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو جلایا گیا آپ کے پیٹ میں بچہ تھا اس بچے کو قتل کیا گیا سنتے ہیں آپ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے حضور کی تدفین میں تاخیر ہوئی سارے صحابہ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور حضور کا جنازہ ایسے ہی رکھا رہا حدیث قرطاس اللہ کے رسول کوئی وسیعت لکھنا چاہتے تھے حضرت عمر نے روک دیا باغ فدق جو سیدہ زہرہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا تھا وہ ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیے گئے حضرت ازواج متاہرات حضرت ازواج متاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ یہ اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہیں یہ ساری باتیں ایک لمبے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت اپنی قوم کے سامنے رکھیں اور سچائی کیا ہے وہ بیان کریں سنیں گے بھئی سننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں صاحب سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے تو شروع کروں میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ فرمایا یعنی آخری حج میرے سرکار نے فرمایا اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی ناساز ہوئی جب وقت قریب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کریں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں کیا حکم دیا توجہ میری طرف سرکار کی طبیعت علیل ہے سرکار قریب ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کریں سرکار فرما رہے ہیں امی آئیشہ سے اے آئیشہ ابو بکر صدیق سے کہو کیوں وہ میرے مسلے پر کھڑے ہو اور نماز پڑھائیں کونسی نماز ارے پانچ وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد پر عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر بڑے سوفٹ ہیں بڑے نرم ہیں بڑے نرم دل ہیں وہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے مسلے پر آپ کے نائے بن کر آپ کی جگہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کا دل تو بہت نرم ہے تو میرے سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں تو امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خبر بجوائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہو اگر کوئی میرے بعد خلافت امامت خلافت امامت کا حقدار ہو کوئی اگر میرے مسلے پر کھڑا ہو تو وہ ابو بکر ہو ورنہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے ہیں اے عمر تم نماز پڑھاؤ خبر کرو حضرت علی کو حضرت علی نماز پڑھائیں لیکن کیا ارشاد فرمایا سرکار نے ابو بکر کو خبر کرو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سترہ نمازیں کتی سترہ نمازیں سرکار کی موجودگی میں پڑھائیں اب آگے چلیے اب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آ رہا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطاہرات کے گھر تشریف لے جاتے ہیں کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر لیکن جب وقت اور قریب ہوا تب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہا کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتونی بے قرطاز میرے پاس کوئی لکھنے کی چیز لاؤ کیا فرمایا کوئی لکھنے کی جسے حدیثیں قرطاز کہتے ہیں اب یہاں پیان کیا کیا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی لکھنے کی چیز لاؤ حضرت عمر نے کہا نہیں دیا جائے گا حضرت عمر نے روک دیا کسی کو دینے ہی نہیں دیا اب لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ تحرین فرماتے کہ میرے بعد میرے وسیع حضرت عبو بکر صدیق نہیں بلکہ حضرت علی ہیں سرکار وسیعت لکھتے اور اپنا خلیفہ منتخب فرماتے کسے فرماتے حضرت علی کو فرماتے لیکن حضرت عمر نے روک دیا یہی سنتے ہیں نا یہ حدیثیں قرطاز کہتے ہیں لیکن معاملہ اس کا اپوزٹ ہے گمرا کرتے ہیں اپنی قوم کو معاملہ یہ ہے ہی نہیں اصل معاملہ یہ ہے جب سرکار کی طبیعت ناساز ہوئی سرکار نے فرمایا ایتونی پہ قرطازن میرے پاس شانے کی ہٹی لاؤ یا کوئی لکھنے کی چیز لاؤ جس پر میں کچھ لکھوں اب سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہایت ناساز تھی اس پر عمر فاروق آزم نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ سرکار کو تکلیف نہ دو اور سرکار کوئی ایسا حکم نافذ یا ایسی کوئی بات نہیں لکھیں گے جو دین کے تعلق سے ہو کیوں کیونکہ آیت نازل ہو چکی ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اب رہ کیا گیا سمجھ میں بات آئی جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کوئی دین کی بات نہیں ہے اب سرکار کو تکلیف نہ دو اب جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان میں ہوا اختلاف کچھ نے کہا کہ نہیں سرکار کی بارگاہ میں لکھنے کی چیز پیش کی جائے کچھ نے کہا کہ نہیں سرکار کو تکلیف نہ دی جائے اب جب سرکار سے دوبارہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کیا لکھنے کی چیز پیش کی جائے اب دوبارہ پوچھنا ہے صحابہ اگر کوئی ضروری مسئلہ ہوتا اگر کوئی علیہ کا حکم ہوتا اگر کوئی وہی ہوتی تو سرکار کیا فرماتے ہیں ہاں لکھنے کے لیے لاؤ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو میں اپنے حال پر ٹھیک ہوں اور تم یہاں سے تشریف لے جاؤ یہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اور رابی کے الفاظ ہیں سرکار نے فرمایا مجھے تنہا چھوڑ دو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لاؤ مجھے لکھنا ہے اور اگر یہ مانوی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی پسیت لکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے روک دیا تو کیا مطلب ہوگا اس کا اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے لیکن حضرت عمر کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا یہی مطلب ہوگا نا اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا اے اللہ کے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے وہ تم لوگوں کو سنا دو و ان لم تقبل اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے گویا رسالت کے فرائض انجام نہ دیے اور تم لوگوں کا خوف نہ کرو اللہ تمہاری رکھوالی کرنے والا ہے لوگوں سے کیا مطلب ہے آیت کا اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کے فرائض انجام نہیں دیے اور لوگوں کا خوف نہ کرو لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ ہے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے اب مانو تم بھئی حضرت عمر نے روک دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا حضرت علی کو وسیعت کی جائے لیکن حضرت عمر کے روکنے پر نبی رک گئے کیا مطلب کیا رسول کی یہ شان ہے کہ کسی بندے کے کہنے پر رک جائے اور اللہ کا پیغام نہ پہچائے مانیں گے آپ جب تعایف میں سرکار پر پتھر مارے گئے سرکار کو زخمی کیا گیا تب اللہ کا پیغام نہیں رکا جب سرکار کا بائیکارٹ کیا گیا جب شعبہ ابھی تعلیم میں سرکار کا حسار کیا گیا جب سرکار پر فاقع کا وقت تھا تب اللہ کا پیغام نہیں رکا جب ابو جہل اور اس کے حواریوں کی طرف سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کی پابندی لگائی گئی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھیکی گئی سرکار کو تنگ کیا گیا سرکار کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ارے جب اللہ کا پیغام نہ رکا جب اللہ کے رسول تبلیغ فرماتے رہے تو اگر اللہ کا پیغام ہوتا تو وہ اب بھی نہیں رکھتا حضرت عمر کے کہنے سے اللہ کا پیغام نہیں رکھ سکتا وہ تمہارا رسول ہوگا جو اہل دنیا یا صحابہ کے روکنے پر اللہ کا پیغام نہ پہنچائے ہمارے رسول کی یہ شان ہے چاہے ابو جہل ہو چاہے عطبہ ہو چاہے شہبہ ہو چاہے دنیا کی کوئی سی طاقت ہو ساری طاقتیں جبہ ہو جائے اور اللہ کے رسول کو رکھنا چاہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام نہ پہنچائے ہمارا رسول نہیں رکھنے والا ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے ریسق سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے قادری نعرے تکبیر سبحان اللہ وہ کسی اور کا رسول ہوگا جو عمر روک دے اور وہ اللہ کا پیغام نہ پہنچائے اب آئیے دیکھئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اب جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جیسے ہی خبر مدینہ طیبہ میں پھیلی اب آپ ذرا سوچیں اگر کوئی آپ کا اپنا جس سے آپ دل و جان سے محبت کرتے ہو اگر انتقال کرے تو آپ کو کیا صدمہ لگتا ہے کئی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے وہ رسول جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جانوں سے زیادہ قریب وہ رسول جن کے لئے صحابہ اپنی اولاد کی قربانی دے دیں وہ رسول جن کے نام پر اپنے باپ کی پرواہ نہ کریں صحابہ وہ رسول جن کے لئے اپنے مال کی پرواہ نہ کریں صحابہ وہ رسول جن کے لئے جن کے نام پر اپنے گردنوں کو کٹا دیں جب ان کے وسال کا وقت آیا ہوگا جب ان کے وسال کی خبر ملی ہوگی تو صحابہ کا کیا حال کیا ہوگا سوچیں آپ تصور کریں جب صحابہ کے وسال صحابہ کو سرکار کے وسال کی خبر ہوئی اتنی بیتابی اور استرار کا عالم تھا گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اس سے بڑی مصیبت صحابہ پر کبھی آئی نہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے تلوار کو فضا میں بلند کر کے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی گردن کٹ جنگا کوئی صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی میرے سرکار کو مردہ نہ کہے کوئی کہیں اپنے ہوش کھوئے ہوئے ہیں کسی کو اللہ کے رسول کی محبت میں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب اس کو لے کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکمین میں تاخیر ہوئی سرکار کو دفن کرنے میں تاخیر ہوئی لیکن لوگوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اپنی خلافت کے چکر میں پڑ گئے لوگ مال و دولت کے چکر میں پڑ گئے اور رسول کے جنازے کو ایسی چھوڑ دیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ سرکار کے صحابہ سرکار کے وسال کے بعد اپنی خلافت کے چکر میں پڑ گئے سرکار کے جنازے کو ایسی چھوڑ دیا جیسے جنگ احد میں مال کے پیچھے بھاگے پھر مال کے پیچھے پڑ گئے مازاللہ یہ عظمت صحابہ پر حملہ ہے کہ نہیں ہے اب اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال ہوا تو کوئی کی اپنی خلافت کے چکر میں نہیں تھا کوئی مال و دولت کے چکر میں نہیں تھا اللہ کے رسول سے جو محبت انہوں نے کی ہے تمہاری نسلوں میں کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ کے رسول جن کے قدموں پہ سارا مال قربان کر دیا وہ عثمانِ غنی وہ صدیقِ اکبر جنہوں نے اپنے گھر میں ایک رتی ایک کوئی چیز نہیں چھوڑی اور سارا سامان سرکار کی بارگاہ پیش کر دیا کیا وہ مال کے پیچھے بھاگیں گے کیا وہ مال کے پیچھے بھاگیں گے وہ عثمانِ غنی جنہوں نے جنگوں کے وقت سو سو اوٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جن کے پاس کوئی مال کی کمی نہیں ہے وہ مال کے پیچھے بھاگیں گے ارے جنہیں سرکار سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ ہو وہ مال کے پیچھے بھاگیں گے نہیں معاملہ یہ تھا کہ سرکار جس دن تشریح جس سرکار نے جس دن وصال فرمایا اس دن لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے مطلب غم اتنا تھا تو وہ دن تو ایسے ہی گزر گیا اب دوسرے دن سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل و کفن کا انتظام لوگوں نے کرنا شروع کیا پھر اس کے بعد جب غسل و کفن ہو گیا سرکار کا تو امی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سرکار کے جنازہ مبارک تو سرکار کے جسمِ عطار کو رکھ دیا گیا اب اقلاف یہ ہوا تھا کہ سرکار کو دفن کہاں کیا جائے تو سرکار کی حدیث تھی کہ جہاں انبیاء انتقال کرتے ہیں وہی ان کا مدفن ہوتا ہے تو سرکار نے امی آئشہ کی گود میں انتقال فرمایا تھا حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کا سر امی آئشہ کے سینے پر تھا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ امی آئشہ کی ران کر سرکار کا سر رکھا ہوا تھا اور موت کا فرشتہ آیا اس نے اجازت طلب کی اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اجازت مانگ رہا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام کی قیادت میں عرض کیا ہاں یا رسول اللہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک حضرت موت کے فرشتے نے ملک الموت نے آس تک کسی سے اجازت نہیں لی ہے اور آپ سے اجازت لیتا ہے آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا بھی نہیں جس کی موت آئے گی بے اجازت آئے گی آپ کو اختیار ہے آپ اجازت دے رہے یا نہیں تو سرکار نے اجازت دی تھی اب سرکار کا جنازہ مبارکہ امی آئیشہ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے اب وہاں لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنی ہے اب لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے اب اس وجہ سے تاخیر ہوئی سرکار کے تدفین کرنے میں نہ کہ اس وجہ سے کہ لوگ خلافت میں پڑھ گئے سمجھ میں بات آ رہی ہے بھئی امی آئیشہ کا حجرہ چھوٹا تھا توجہ ادھر امی آئیشہ کا حجرہ توجہ میری طرف چھوٹا تھا اور پورے شہر کو نماز جنازہ پڑھنی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے رہے لیکن جب خلیفہ ابو بکر صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے جب نماز جنازہ پڑھا دی کیونکہ شریعتبار سے آپ ولی تھے تو آپ کسی کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی جب ابو بکر صدیق نے سرکار کی نماز جنازہ پڑھا دی اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپردے خاک کر دیا گیا یہ ہوئی تاخیر لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ خلافت کے چکر میں پڑھ گئے اچھا ایک بات بات آ دوں میں آپ کو اگر صحابہ خلافت کے چکر میں پڑھ گئے تو اہلِ بیعت کہاں تھے اہلِ بیعت تو نہیں پڑھے تھے اور اگر تمہارے گھر میں کوئی اپنا انتقال کرے تو رسپونسیبلٹی کس کی ہوتی ہے بھئی تجہیز و تکفیر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر والوں کی یا بہار والوں کی اگر تم یہ الزام صحابہ پر رکھتے ہو تو سب سے پہلے الزام حضرت علی پر آتا ہے کہ حضرت علی نے تاخیر کیوں کی گھر والے تو وہ تھے سمجھ رہے بات کو گھر والے کون تھے حضرت علی تھے حضرت عباس تھے جو نبی کے اہلِ بیعت تھے سب سے پہلے اگر دنیاوی اعتوار سے دیکھا جائے تو کس کی ذمہ داری ہے گھر والوں کی تو پھر صحابہ پر کس بات کا تان کرنا اور پہلی بات تو وہ تان کرنا غلط ہے جو تم کہتے ہو وہ نہایت غلط ہے وہ سرے سے ہی غلط ہے بے بنیاد ہے تو اگر اعتراض تم صحابہ پر کروگے تو حضرت علی پر پہلے ہوگا کیونکہ رسپونسیبلٹی اہلِ بیعت کی ہے گھر والوں کی ہے ہے نہیں ہے بھئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ بہار والوں کی ہے تو پھر تمہارے جنازہ پڑھنے کے تمہارے تجہیز و تقفیم کا انتظام کرنے کے بہار والے آتے ہیں سمجھ رہے بات ہوا تو معاملہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے بیان کیا ہے اب آئیے دیکھئے سرکار کی تدفین ہو گئی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بنا دیا گیا سرکار کا خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنا دیا گیا اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ پلافصل اور وسیع رسول حضرت علی ہیں کیا ہے خلیفہ پلافصل یعنی حضرت علی ہی پہلے خلیفہ ہیں کوئی نبی کا خلیفہ نہیں اور ابو بکر جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ خلافت کو غصب کیا ہے پہلی بات تو یہ اگر ابو بکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا حضرت علی کا حق مارا تو حضرت علی خاموش کیوں رہے سمجھ مات آرہی بھئی حضرت علی نے بیعت کیوں کی اب تم تو کہہ دوگے کہ تقیہ کیا بھئی تمہارے یہ سواب ہے جھوٹ بولنا تقیہ کرنا لیکن ہماری شریعت میں جھوٹ بولنا یا تقیہ کرنا سواب نہیں ہے بلکہ ہم یہ مانتے خلیفہ بلافصل ابو بکر صدیق کر دی اللہ ہوتا اللہ اب دلیل کیا دیتے ہیں دلیل سنیے دلیل یہ لاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو میں جس کا مولا اس کے علی مولا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے سرکار نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا سب کو جمع کر کے بیان کیا تھا من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ حضرت علی ہوں گے اور اس حدیث کو وہ اس آیت سے جوڑتے ہیں کس آیت سے آیت کریمہ ہے اے نبی آج آپ کا دین مکمل ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو میں جس کا مولا اس کے علی مولا پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی اليومہ اکملتو لکم دینکم تمہارا دین آج تمہارے لیے مکمل ہو گیا مطلب جب نبی نے تمام امت کا مولا حضرت علی کو بنا دیا اس کے بعد دین مکمل ہونے کی خبر آ رہی ہے کیا مطلب ہے جب اللہ کے رسول نے خلیفہ بنا دیا تب دین مکمل ہوا ہے ایک تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں پہلی بات یہ بلکل جھوٹ ہے سرے سے جھوٹ اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے سرکار نے من کنتو مولا ہو فعالیون مولا کہا ارشاد فرمایا غدیر خم کے مقام پر کہا اور یہ آیت کریمہ اليومہ اکمل تو یہ کہا نازل ہو یہ میدان عرفات میں اب ذرا دیکھیں آپ دلچسپ بات سرکار جب حجد الویدہ حجد الویدہ کے موقع پر میدان عرفات میں جمع تھے جب سرکار نے آخری خطبہ دیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اب جتنے صحابہ یمن کے جو تھے وہ یمن لوٹ گئے اور جس جگہ کے جو صحابہ تھے وہ لوٹ گئے اب جو مدینہ کے صحابہ تھے وہ مدینہ کی طرف چلے جب مدینہ کی طرف سرکار چلے تو ایک مقام آتا ہے غدیر خم کا وہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس سے مراد خلافت ہوتی تو جہاں پر سارے صحابہ موجود تھے وہاں پر سرکار ارشاد فرماتے لیکن جب یمن والے یمن چلے گئے اور دیگر جگہ کے دیگر جگہ چلے گئے اس کے بعد جب مدینہ والے ہیں جب مدینہ کے محض رہ گئے تب سرکار ارشاد فرما رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہی کچھ اور ہے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آٹھ دن ہو گئے اس کو نازل ہو گئے اب آٹھ دن گزر گئے میدان غدیر خم میں جب سرکار تشریف لائے ایک آیت آٹھ دن پہلے نازل ہو گئی تم اسے کہہ رہو کہ اب نازل ہوئی آٹھ دن کے بعد اس کا تو کوئی سرپیری نہیں ہے اب ایک آیت کریمہ اور وہ پیش کرتے ہیں یا ایوہ الرسول پلغ ما انزلہ اے رسول فہوچا دو جو تمہاری جانب نازل ہوا اگر تم نے نہ پہوچایا تو رسالت کے فرائض انجام نہ دیے اور اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا من قنتو مولا ہو فالی مولا میں جس کا مولا اس کے علی مولا تو اس لیے پتا چلا کہ خلیفہ حضرت علی ہیں ابو بکر صدیق نہیں ہیں اب ذرا اس حدیث کا شانِ ورود سنیے اہلِ سنت بل جماعت کے یہاں کیا ہے اور تمہاری کتابوں میں جن لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھئے کیا ہے ان کی کتابوں میں بھی کیا ہے پہلی بات تو مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہوتا ہے اگر مولا کا مطلب خلیفہ ہو جائے تو بتاؤ قرآن میں اتنی جگہ مولا آیا اتنی جگہ مولا آیا کہ اس جگہ یہ خلیفہ قرآن کا ترجمہ خلیفہ کریں گے بتاؤں کس کس جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں سے مولا کے پہلے یہ بات ذہن مشین کرلیں مولا کے کئی معنی ہیں مولا کے معنی خدا کے بھی ہیں مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں مولا کے معنی ساتھی کے بھی ہیں مولا کے معنی محبوب کے بھی ہیں مولا کے معنی ناصر کے بھی ہیں قریب 30 پیترس ایسے معنی ہیں جو مولا کے لیے منتخب ہیں کتنے 30 پیترس معنی ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس سے مراد خلیفہ خلافتی ہے لیکن ان 30 پیترس معنی میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ کسی خلیفہ معنی کہیں نہیں ہے سمجھ رہے بات کو اب خلیفہ معنی کہیں نہیں ہے اب ذرا آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہیا مولاکم پہلے جہنمیوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنمیوں سے فرمایا ہیا مولاکم جہنم تمہاری مولا ہے جہنم کس سے فرمایا کافروں سے اب کافروں کی جہنم کیا ہے مولا کیا معنی کریں گے یہاں کہ کافروں کی خلیفہ ہے کیا معنی کریں گے ہیا مولاکم وہ تمہاری مولا ہے جہنم تمہاری مولا ہے مطلب یہ کہ جہنم تمہاری رفیق ہے جہنم تمہاری ساتھی ہے تم جہنم کے ساتھی ہو جہنم تمہاری ساتھی ہے یہ مطلب ہوگا اور آئیے دیکھئے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَا مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ اللہ جو ہے اپنے رسول کا مولا ہے اللہ اپنے رسول کا مولا ہے اور جبریل رسول کے مولا ہے وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ اور مومن رسول کے مولا ہے اور اس کی تفسیر میں آیا ہے اے ابو بکر و عمر یعنی ابو بکر و عمر رسول کے مولا ہے سننے ماجی بھی لگ رہا ہے نا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُو اللہ جو ہے وہ رسول کا مولا ہے وہ جبریل اور جبریل رسول کے مولا ہے وہ صالح المومنین اور مومن رسول کے مولا ہے کون مومن ابو بکر عمر اور دیگر صحابہ رسول کے مولا ہیں اگر خلیفہ مانا کرو تو ہم کریں گے اللہ رسول کا مولا ہے جبریل مولا ہے مولا کا مطلب خلیفہ اور ابو بکر عمر رسول کے خلیفہ ہیں قرآن کہتا ہے تم حدیث سے کہتے ہو قرآن سے کہتے ہیں لیکن یہاں خلیفہ کا معنی ہے ہی نہیں یہاں معنی ہے مددگار کا اللہ جو ہے اپنے رسول کا مددگار ہے اور جبریل رسول کے مددگار ہیں اور تمام مومن رسول کے مددگار ہیں یہ مطلب ہوتا ہے مولا کا اب آؤ راؤ دیکھو کیا مطلب ہوتا مولا کا مددگار ورنہ اگر خلیفہ مانا لوگے تو پھر تمام مومن خلیفہ ہو جائیں گے رسول کے فین اللہ ہوتا مولا ہو اللہ مولا ہے وہ جبریلو جبریل مولا ہیں وہ صالح المومنین اور تمام نیک مسلمان رسول کے مولا ہیں تو تمام نیک مسلمانوں کا کیا رسول کا خلیفہ مانوگے ارے بھئی بتاؤ نئی ہوئے نا تمام مومن کیسے خلیفہ ہو جائیں گے تو مولا کا مطلب کیا ہے مددگار اب آئیے ذرا دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن حارسہ سے کیا ارشاد فرمایا اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں زید بن حارسہ ارشاد فرمایا سرکار ان سے انتا اخونہ و مولانا انتا اخونہ و مولانا اے زید بن حارسہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولانا مولا ہو کیا کہو گے زید بن حارسہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں کیا مطلب ہوگا کہ تم ہمارے بھائی اور تم ہمارے محبوب ہو اب اہل سنت جو اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی ان مولا ہو کہ میں جس جس کا مولا ہوں یعنی میں جس جس کو محبوب ہوں جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ وہ علی سے محبت کرے اے شک سبحان اللہ بہت اچھے بہت خوب زندہ بہت اچھا پہگا مذہب ہے اب حدیث کا مانا ایک طرح سے اور دیکھا جاتا ہے میں نے جہنم کو جو بتایا کافروں کی مولا ہے تو وہاں پر یہ مولاکم آیا وہ تمہاری مولا ہے کون تمہاری مولا ہے کیا ہے وہ تمہاری مولا ہے کون آگے ذکر ہوا ہے جہنم کا جہنم کا ذکر ہوا ہے آگے ذکر ہوا ہے کافروں کا تو مطلب کیا ہوا جہنم کافروں کی مولا ہے اور اللہ اپنے رسول کا مولا ہے جبریل مولا ہے وہاں پر ذکر ہوا ہے رسول کا وہاں پر ذکر کس کا ہوا ہے رسول کا مطلب کیا ہے قرینہ کیا ہے اول کیا بتا رہا ہے کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے آخر کیا بتا رہا ہے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ آگے پیچھے کے الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں آگے پیچھے کے الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں من کنتو مولا ہو فالی مولا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا آخر کیوں فرمایا اگر سرکار کو خلافت دینا مقصود ہوتی تو جہاں ایک لاکھ صحابہ ایک لاکھ چوبیس زار یا ایک لاکھ پچیس زار صحابہ موجود تھے حجت البیدہ میدان عرفات میں وہاں فرماتے لیکن کچھ صحابہ چلے گئے کچھ بچے تو مدغدیر خب میں کیوں فرمایا ہے کیوں فرمایا ہے جیسے قرآن کی ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے بیسے ہی ہر حدیث کا شان ورود ہوتا ہے بھئی حدیث کا مطلب ہوتا ہے کیوں فرمایا تو یمن حضرت خالد بن ولید نے اب ذرا سنیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بجبایا اے اللہ کے رسول یمن سے مال غنیمت جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو مال غنیمت ملا ہے اور جو خمس آئے اس کو کسی کو لینے کے لیے بھیج دیں تو میرے سرکار نے حضرت علی کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اہلی یمن سے خمس لینا مال غنیمت لینا اور مکہ تشریف لیانا اب سرکار کے حکم پر حضرت علی یمن گئے اب جب یمن گئے وہاں سے مال غنیمت حاصل کیا مال غنیمت حاصل کرنے خمس حاصل کرنے کے بعد مکہ آئے اب حضرت علی نے کچھ مال کو استعمال کر لیا یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے ہماری کتابوں میں بھی ہے اب جب حضرت علی نے کچھ مال کو استعمال کیا تو کچھ صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ حضرت علی نے یہ غلط کیا بغیر رسول کی اجازت سے استعمال کر لیا لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت علی حق پر تھے ان کا حق تھا وہ غلط فہمی صحابی رسول کو تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے غلط فہمی کسی کی کسی سے ہو سکتی ہے وہ غلط فہمی تھی اب حضرت علی حق پر تھے اب جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت علی آئے اور وہ صحابی رسول بھی آئے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضرت علی نے ایسا ایسا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناغبار گزری کہ مطلب حضرت علی میرے قرابت والے ہیں میرے قریبی ہیں وہ کیسے میرے خلاف کام کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کچھ استعمال کیا ہے تو جائز ہی کیا ہوگا جائز ہی کیا تھا اب جب صحابہ کرام میں کچھ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت علی نے غلط کیا ہے تب کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی تب سرکار نے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت علی کا مقام بتانے کے لیے حضرت علی کیا ہیں یہ بتانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا پھر فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں لوگوں نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نام ہاں یا رسول اللہ پھر فرمایا کیا تم مجھ سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہو عرص کیا ہاں کیا فرمایا جان سے زیادہ محبت کرتے ہو پھر اس کے بعد فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی المولا ہو میں جس کا مولا اس کے علی مولا پھر اس کے بعد فرمایا اللهم من والی اللهم والی بن والا ہو اے اللہ تُو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے یہ کیا بتا رہا ہے آگے بھی حدیث میں محبت کا ذکر ہے بعد میں بھی حدیث میں محبت کا ذکر ہے مانا خود متعین ہو گیا کہ مولا کا معنی یہاں محبوب ہے خلیفہ نہیں حدیث کا اول بھی یہ بتا رہا ہے حدیث کا آخر بھی یہ بتا رہا ہے مولا کا معنی محبوب ہے خلیفہ نہیں محبوب کا معنی مددگار ہے خلیفہ نہیں اور ایک دھوکہ اور دیتی ہے کہ یہاں پر مولا جو ہے وہ اولا بتصرف کے معنی ہے اولا بتصرف کیا ہے مولا کا مطلب اولا بتصرف یہ میرا فون ہے یہ میرا فون ہے اس پر مجھے تصرف ہے مطلب میں اس کا مالک ہوں اسے توڑ دوں کسی کو تکلیف اسے میں اپنے پاس رکھوں کسی کو تکلیف مطلب یہ ہے مولا کا وہ بیان کرتے ہیں اولا بتصرف یعنی جیسے سرکار امت کے مالک ہیں بیسے حضرت علیوی مالک ہیں مطلب یہ ہوا جب مالک ہو گئے اور خلیفہ بھی اپنے مطلب جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کا مالک ہوتا ہے تو مولا یہاں اولا بتصرف کے معنی میں ہے تو لہٰذا جب اولا بتصرف کے معنی میں ہے تو حضرت علیوی خلیفہ ہوئے کیوں جیسا خلیفہ کا مرتبہ ہوتا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے جان و مالک ہوتا ہے بیسے حضرت علیوی بھی ہیں یہ ایک محض دوکہ اور غلط پہمی ہے اگر یہاں پر اولا بتصرف کا معنی لوگے تو کیا مطلب ہوگا کہ رسول بھی امت کے جانوں کے مالک ہیں اور حضرت علیوی مالک ہیں اور ایک وقت میں دو مالک ہیں کیسے ہو سکتا ہے رسول ابھی زندہ ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کیا رسول کو مردہ مانتے ہو تو مطلب کیا ہے اولا بتصرف کے معنی میں نہیں ہے یہ محبوب کے معنی میں ہے تو من کنتو مولا ہو فالیون مولا کا کیا نہیں چھوڑ نکلا میں جس کا مولا اس کے علی مولا جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار لیکن خلافت کے معنی میں نہیں ہے اب آئیے دیکھئے ایک اتراز لیکنے جاتا ہے ایک بات اور سنیں آپ حدیثِ قرطاز گزری تھی تو کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی وسیعت لگنا چاہتے تھے حدیثِ قرطاز تھی کہ اللہ کے رسول کوئی وسیعت کیا لگنا چاہتے تھے میرے بعد خلیفہ اللہ کے اللہ کے رسول کے خلیفہ مولا علی ہیں کب فرمانا چاہتے تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال قریب تھا اور جب غدیرِ خمے تو فرمانے کے خلافت دے دی بھئی آپ فیصلہ تو کرو کہ منکنتوں مولاہوں سے خلیفہ بنا دیا یا پھر حدیثِ قرطاز میں دینا چاہتے تھے بھئی فیصلہ تو کر لو ابھی تمہارا ہی فیصلہ نہیں ہوا کہ خلیفہ بنایا ہے یا نہیں پہلے یہ فیصلہ کرو کہ خلیفہ بنا دیا یا یہ فیصلہ کرو کہ منکنتوں مولاہوں سے یہ خلیفہ بنایا وہ جھوٹ ہو گیا اگر ہم وہ مانے کہ منکنتوں مولاہوں سے خلیفہ بنا دیا تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا کہ خلیفہ بنانا چاہتے بھصیت لگنا چاہتے تھے کیا مانے اب تم بتاؤ بھئی کیا مانے بتا دے ہمیں کیا مانے ہم وہی مان مولاہ سمجھ بھائی بھائی تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ بولنے کے لیے ہزار جھوٹ بولنا پڑتا جب مولویوں نے ذاکروں نے ایک جھوٹ بولا تو اس کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتا اب ایک مسئلہ آتا ہے اللہ عنہ کا بڑا سینسٹیم مسئلہ ہے اس میں اہل سنت بل جماعت کہلوانے والے بھی انوال گئے اب جب سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ایک سرکار نے باغ چھوڑا تھا پاغے فدق کیا چھوڑا تھا معلوم ہے کس کس کو معلوم ہے باغے فدق ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسے کسے معلوم ہے جسے معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے چلو کچھ لوگوں کو معلوم ہے کچھ کو نہیں معلوم ہے باغے فدق باغے فدق کیا ہے اس کو لے کر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقی نے باغے فدق غصب کر لیا سیدہ پر ظلم کیے سیدہ پر اس قدر ظلم کیے کہ سیدہ زہرہ کا دروازہ توڑا گیا سیدہ زہرہ کا دروازہ توڑا گیا گھر جلایا گیا اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر الزام دیا جاتا ہے کہ جب دروازہ جلایا گیا اور سیدہ زہرہ کا دروازہ گرا تو سیدہ زہرہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا اور حضرت سیدہ زہرہ حاملہ تھی پیٹ میں حضرت محسن تھے محسن جنہیں لوگ کہتے ہیں محسن تھے ان کا انتقال ہو گیا یعنی حمل ساقت ہو گیا یہ ظلم حضرت عمر فاروق عاظم کی طرف سے کیے گئے کب کیے گئے جب سیدہ زہرہ حضرت عبو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت عبو بکر صدیق کی بارگاہ میں باغ فدق لینے گئی اپنا حصہ لینے گئی اپنا حق لینے گئی تو صحابہ کی طرف سے یہ ظلم کیے گئے کوئی ایگری کر سکتا ہے اس سے کوئی ایگری کر سکتا ہے اس سے بھئی اتنی گندی تاریخ کہ صحابہ اپنے نبی کی بیٹی کو اس طریقے سے ستائیں گے کہ پیٹ میں بچہ اس تک کو قتل کر دیں گے سنیئے کبھی ایسی تاری بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی اب کیا اثر پڑے گا بتاؤ آپ سوچو پورا دین جن پر موقع ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کی سچائی سننا چاہیں گے آپ کون کون اس کی سچائی سننا چاہے گا آؤ اس کی سچائی سنو باغ فدق کی سچائی سنو باغ فدق کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے مال ہوتی ہیں ایک وہ مال جو مال غنیمت ہوتا ہے جسے جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے ایک وہ مال جسے مال فی کہتے ہیں مال فی کہتے ہیں وہ مال جسے کافروں سے جنگ نہ کی جائے کافر بنا جنگ کیے مسلمانوں کو دے دے تو ایک بات تھا مدینہ طیبہ میں جو یہودوں نے بنا جنگ کیے مسلمانوں کو دے دیا تھا اب اس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرماتا ہے ما افا اللہ ہو جو اللہ نے عطا کیا جو اللہ نے دلوایا من اہل القرآن شہر والوں سے اپنے رسول کو وہ اللہ کے لیے ہے للہ ہی اللہ کے لیے ہے ولے رسولی اور رسول کے لیے ہے ولد القربہ اور قرابت والوں کے لیے ہے اور ابن سبیل کے لیے ہے یعنی مسافروں کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے مہاجرین کے لیے ہے ان سب کے لیے وہ مال ہے مسئلہ سمجھ آیا مال فی کیا ہوتا ہے جو بنا جنگ کیے مسلمانوں کو کافروں سے مال ملے اسی میں سے ایک مال ہے پاغے فدق یا فدق جو بھی ہوئے تو پاغے فدق کہتے ہیں کہ سیدہ زہرہ کو سرکار میں عطا کر دیا تھا اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ سرکار کے تصرف میں آیا اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے اور نبی کے گھر والوں کا ہے اور مسکینوں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے اور مغاجرین کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے مطلب اس کا جو مال ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا اور اللہ کے رسول انہی لوگوں کو دیتے تھے یہ وہ مالف ہے اب جب سرکار نے وصال فرمایا تو اب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ بھیجا ایک فرستادہ بھیجا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ ہمارا حق ہمیں واپس دے یہاں تک تو سچائی ہے حضرت فاطمہ نے ایک فرستادہ بھیجا بو بکر صدیق کی بارگاہ میں کہ میرا حق مجھے دے یہاں تک سچ ہے اب بیان کیا کیا جاتا ہے کہ سیدہ خود دربار میں گئی سیدہ یار اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے توہین تو مت کرو پہلے تو یہ تو بتاؤ کہ وہاں پہ دربار کہاں لگتے تھے عربی میں تم اپنی کتابوں سے بتا دو کونسا لفظ ایسا ہے جس کا معنی تم نے دربار کیا ہے کیا ایسا کوئی ماحول تھا وہاں پہ تخت پڑے ہوئے تھے اور کرسی پڑی ہوئی تھی ابو بکر صدیق اس کرسی پر بیٹھتے تھے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں لوگوں کی پریاض سنتے تھے وہاں حضرت فاطمہ گئی کیا یہی شان اہل ویت کی کہ درباروں میں جائے بھئی حضرت فاطمہ کی کیا یہی شان ہے کہ دربار میں جائے پہلی بات تو دربار ہی نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق فیصلے جو کرتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کے کرا کرتے تھے مسجد نبی میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے اب حضرت فاطمہ خود نہیں گئی بھئی ان کو کیا ضرورت ہے ان کے نانا اس کائنات کے مالک وہ بھی مالک ان کو کیا ضرورت ہے لیکن شریعت کے تخاذے ہوتے ہیں اللہ کا قانون ہوتا ہے اس کے تخاذے ہوتے ہیں انہوں نے ایک بندے کو بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کی باردہ میں عرض کیا تھا اے ابنتہ رسول اللہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی کیا فرمایا اے اللہ کے رسول کی بیٹی تم میرے نزدیک زیادہ عزیز ہو میرے گھر والوں سے تم میرے نزدیک زیادہ عزیز ہو میرے گھر والوں سے اور یہ میرا مال ہے اور یہ مسلمانوں کا مال ہے تم چاہو میرا سارا مال لے لو کیا فرمایا ابو بکر صدیق نے کوئی نہیں بیان کرتا ہے یہ فرمایا تھا ابو بکر صدیق نے ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ تم چاہو میرا سارا مال لے لو تم چاہو جو میری خاص پروپرٹی ہے ایک بھئی حکومت کا مال ہوتا ہے ایک پرسنل ہی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھئی کوئی کسی حکومت کا مال لے گوگا تو ایک پرسنل اس کی پروپرٹی ہوگی اور ایک حکومت کی ہوگی تو کیا فرمایا ابو بکر صدیق نے تم میرا سارا مال لے لو تمہیں اختیار ہے لیکن جو باغ فدق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے چھوڑا ہے وہ مال وقف ہے اور وقف پر کسی کا تصرف نہیں ہوتا وہ تمام مسلمانوں کا خرچہ ہوتا ہے اس لیے جو اللہ کے رسول اس سے خرچ کرتے تھے میں بھی بہی کروں گا اگر تم چاہو تو میری ساری پروپرٹی لے لو یہ فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اور ایک حدیث سنائی تھی کہ انبیاء جو ہیں وہ وراست میں مال و دولت نہیں چھوڑتے وراست میں مال و دولت جب حضرت فاطمہ نے یہ حدیث سنی تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی حضرت فاطمہ جب خاموش ہو گئی معاملہ ختم لیکن لوگوں نے یہ بتا دیا لوگوں نے یہ پروپگنڈا کیا کہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر دیا حضرت فاطمہ کو ناراض کر دیا سرکار نے فرمایا جس نے مجھے ناراض کر دیا جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا اب جو اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا اس کا ٹھکانہ کا ہوا جہنم لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں پہلی بات تو یہ حضرت فاطمہ کو ناراض کرنا تھا ہی نہیں بھئی یہ بتاؤ شریعت کا قانون بیان کرنا کیا ناراض کرنا ہے اگر شریعت کا قانون کرنا حدیث بیان کرنا ناراض کرنا ہے تو وہ تمہیں مبارک ہمارے نزدیک تو ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی ہے اور جو حضرت علی نے بھی مانی ہے اور حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابضہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بے شک بے شک سکھا دے گا بہت اچھا کہہ گا ہے اب حدیث کیا تھی حدیث یہ ہے کہ امبیاء جو ہے وہ اپنے بات کسی کو مال کا بارس نہیں بناتے اور امبیاء کی جو براست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے علم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سارے بولے امبیاء کی براست علم ہوتا ہے امبیاء کی براست پیسے نہیں ہوتے اشرفیاں نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نور ہوتے ہیں اور علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے اور نور کی براست نور ہوتی ہے اگر کوئی بالو دولت جس نبی کا جس نبی کی براست ہو تو ایسا نبی تمہیں مبارک ہو اور جس نبی کی براست نور ہو ایسا نبی ہمارا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے قادری نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء کی براست نہیں چھوڑتے مالی براست نہیں چھوڑتے ارے بھائی مال حادث ہوتا ہے جو حادث چھوڑے وہ تمہارا نبی اور جو نور چھوڑے وہ ہمارا نبی مال علم و نور علم نور ہے دولت نور نہیں ہے باغ فدق نور نہیں ہے انبیاء کی براست نور ہوتی ہے انبیاء نور کے مالک ہوتے ہیں ہے بھائی جو یہ معنی ہے کہ بھاگے فدق وراسط میں چھوڑا تو ایسا نبی تمہارا ہوگا ہمارے نبی نے ہمارے لیے نور چھوڑا ہے اور وہ نور ایمان ہے اور اسی نور کے یہ جنبے بکر رہے ہیں آز یہاں پا تو وراسط انبیاء چھوڑتے ہی نہیں تو کس بات کی وراسط بھائی اب سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر جلایا گیا اس کو سننے بغور سے لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ پر اتنے ظلم ہوئے کہ آپ کے پیٹ میں پچا تھا حضرت محسن ان کو عمر فاروق عظم نے شہید کر دیا ان کو عمر فاروق عظم نے اب یہ بتاؤ کوئی تصور کر سکتا ہے کیسا اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق عظم نے حضرت سیدہ زہرہ کا گھر جلایا تو ہمیں یہ بتا دو کہ حضرت علی کہاں تھے اگر سیدہ زہرہ کا گھر جلایا گیا ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو قتل کیا گیا تو پہلے یہ بتا دو حضرت علی کہاں تھے بھئی حضرت علی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ان کی بیوی پر ظلم ہو تو وہ دفاع کریں ذمہ داری نہیں تھی کیا بلکل ذمہ داری تھی بھئی اگر بیوی بھی تھی نبی کی بیٹی بھی تھی اور جنت جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں سب کچھ تو ہیں امت کی سیدہ ہیں امت کی سردار ہیں تو حضرت علی کی ذمہ داری نہیں تھی کیا اب یہ کیا جواب دیتی جواب سن لیجی بھئی انہوں نے کہا جب علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ حضرت علی کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں وہی اللہ کے رسول نے یہ بات لیا تھا کہ اے علی میرے بات جب میرے اہل بیعت پر ظلم کیے جائے اگرچہ خانہ کعبہ کو برباد کر دیا جائے میری سنت کو معتل کر دیا جائے لیکن علی تمہیں سبر اختیار کرنا ہے یہ ان کا جواب ہے اس لیے حضرت علی نے کوئی رسپانس نہیں دیا بہت اچھا بہت گا بہت خوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اس وجہ سے نہیں بولے کہ سیدہ زہرہ کا جب گھر جلایا گیا ان کو تکلیف دی گئی اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ اے علی میرے بات اگر سنت بھی معتل کر دی جائے خانہ کعبہ بھی بیران کر دیا جائے میرے اہل بیعت پر کتنے ظلم کیے جائے تمہیں خاموش رہے نا اس لیے حضرت علی خاموش رہے تقییف کیا کہنے ہوئی ان کے جواب نہیں ہے ان کا تو ارے بھئی حضرت علی کو اگر یہ حکم تھا تو پھر یہ بتا دو جب امیر معابیہ سے جنگ ہوئی تھی تو پھر تلوار کیوں اٹھائی تھی بھئی اگر حضرت علی کو یہ اللہ کے رسول کی وسیعت تھی کہ میرے بات سنت کو معتل کر دیا جائے کتنے ظلم ہو تمہیں خاموش رہنا ہے تو پھر جب امیر معابیہ سے جنگ کو معامل آیا تو کیوں تلوار اٹھائی اب یہ مان لو یا تو حضرت امیر معابیہ سے جنگ نہیں ہوئی ہے کچھ تلوار نہیں اٹھائی ہے یا پھر یہ مان لو کے وسیعت کی ہے ایک مان لو فیصلہ تمہارے اوپر ہے مطلب یہ ہے ایک جھوٹ بولنے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں ایسی کوئی اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں تھی یہ اہلِ بیعت کی توہین ہے کہ اہلِ بیعت پر کوئی صحابی یہ ظلم کرے یہ اہلِ بیعت کی توہین ہے حضرت علی کی توہین ہے کہ فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا جائے حضرت علی خاموش دیکھتے رہے وہ حیدر کررار جو سوو کے مقابلے میں لاکوں کے مقابلے میں جو شہرِ خدا ہے جو خدا کے شہر ہیں جب ان کی بی بی پر ظلم ہو تو وہ خاموش رہے جب مسلمانوں پر ظلم ہو تو وہ تلوار اٹھا لے اور جب خود بی بی پر ظلم ہو تو خاموش بیٹھے ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا پتا کیا چلا دنیا میں جو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں ان سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ سیدہ زہرہ کا گھر جلایا گیا اور حضرت سیدہ زہرہ کے جو پیٹ میں بچہ تھا اس کو شہید کر دیا گیا پہلی بات تو یہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری خلیفہ تاج و شریعہ خلیفہ تاج و شریعہ سیرے سلام عامر سفر صاحب قبلہ سیرے سلام عامر سفر صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحانہ حضرت علی کی ذات سے کیسے تصور کیا جائے دیکھ لیجئے کہ حضرت محسن کا قتل کیا بڑا روتے ہیں بڑا رو رو کے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت بیان کر رہے ہیں امام بخاری کی کتاب المفرد اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے خبر دیا رسول اللہ لڑکا پیدا ہوا ہے آقا نے پوچھا کیا نام رکھا ہے ارشاد فرمایا حرب آقا نے فرمایا وہ تو حسن ہے دوسرا بچہ پیدا ہوا یعنی امام حسین پیدا ہوئے نام حضرت علی نے حرب رکھا آقا کی بارگاہ میں گئے آقا نے ارشاد فرمایا کیا نام رکھا عرض کیا ہے رسول اللہ ہر بنام رکھا ہے آقا نے فرمایا وہ تو حسین ہے دیسرا بچہ پیدا ہوا عرض کیا ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رسول اللہ بچے کی پیداش ہوئی ہے کیا نام رکھا ہے کہاں محسن نام رکھا ہے عرض کی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے وہ تو محسن ہے محسن جنہیں کہا جاتا ہے وہ تو پیدا اللہ کے رسول کی ظاہری زندگی میں ہو گئے تھے لیکن انتقال ان کا بچپن میں ہو گیا تھا اب اس کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں تھا بھئی اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو توہین نہ کرو اہلِ بیعت کی یہ اہلِ بیعت کی توہین ہے کہ حضرتِ فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تاہف حاملہ تھی اور شہید کر دیا گیا اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلو ایک بس آخری بات اس کے بعد اختتام جو آیتِ کریمہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَى اے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں گندگی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے اب ذاکر کیا کہتے ہیں کہ اس میں حضرتِ علی حضرتِ حسنین کریمین اور حضرتِ سیدہ زہرہ اور نبی داخل ہیں نبی کی بیویاں اس میں داخل نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو پاک کیا ہے وہ نبی کی بیویوں کو پاک نہیں کیا ہے کیا مطلب ہوا یہی تو مطلب ہوا اگر وہ اہلِ بیت میں داخل نہیں ہیں کہ نبی کی بیویوں کو اللہ نے پاک نہیں کیا لیکن وہ دلیل دیتے ہیں اب ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے فرمایا انکم یہاں پر کم کی ضمیر ہے اور علیکم ہے کم کی انکم اور رجسہ ہے کم کی ضمیر آئی ہے اس سے پہلے والی آیتِ کریمہ ہے یہ پوری آیت نہیں ہے پوری آیت یہاں سے ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تم جو ہے بے پردہ قرآن زمانی کی طرح باہر نہ نکلو نماز کو قائم کرو اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے خوب سترہ کر دے اب وہ کہتے ہیں اس میں نبی کی بیویاں داخل نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کو پاک نہیں کیا گیا کیا کہنا چاہتے ہو کہ نبی کو ناپاک دیا گیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کو بیویاں ناپاک دی گئی یہ کہنا چاہتے ہو ارے وہ تمہارا نبی ہے جسے بیویاں ناپاک دی گئی ہوں گی ہمارا نبی تو وہ ہے جسے پاک بیویاں دی گئی ہے اب انکم کا کیا مطلب ہوتا ہے بولے گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے آگے والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کنہ کی ضمیر استعمال کی ہے کنہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے فی میل کے لیے ہوتی ہے کم جو ہے مذکر کے لیے ہوتی ہے میل کی ضمیر ہوتی ہے اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر انکم آیا ہے یہاں پر میل کے لیے ضمیر آئیے مطلب نبی نے اللہ نے بیویوں کو نکال دیا ہے پہلے آیت میں کنہ کی ضمیر ساری عورتیں داخل اب انکم کہہ کر کم کی ضمیر استعمال کر کے اللہ نے بیویوں کو نکال دیا وہ کہتے ہیں لیکن عقل چوبائیوں کو دے بیٹھے عقل چوبائیوں کو دے بیٹھے جب نبی کی خاص بیویوں کا ذکرتہ تو کنہ جب پورے اہلِ بیعت کا ذکر ہوگا جب کم آئے گا کیوں جب اللہ پوری مخلوق کو عورتوں کو آدمیوں کو دونوں کو مخاطب کرتا ہے تو کم سے کرتا ہے ورنہ کیا مطلب لکھ لے گا اللہ نے نماز فرض کیا وہ سر مردوں پر ہو صرف مرد کی ضمیر استعمال کی ہے نماز کے فریضے میں تو عورتوں کو نکال دو گے کیا نہیں مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی حکم جمع کر کے فرماتا ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال کرتا ہے مذکر کی میل کی ضمیر استعمال کرتا ہے وہیں اللہ تعالی نے یہی کیا ہے اور آخری بات یہ کہ نبی نے چادر میں پھر کیوں داخل نہ فرمایا نبی نے بیویوں کو چادر میں کیوں نہ دخل فرمایا جب سیدہ زہرہ کو حسنین کریمین کو حضرت علی کو اللہ تعالی کے رسول نے چادر میں لیا ارشاد کرمایا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اے اللہ نے خوب پاک کر دے تو نبی کی بیویوں میں سے ام سلمہ کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ارس کیا ہے رسول اللہ مجھے بھی لے لے نبی نے ارشاد کرمایا انتی علی الخیر زاکر کہتا ہے کہ انتی علی الخیر جب خیر والی کو نہ لیا تو شر والی کو کیسے لیں گے وہ کہتے ہیں جب خیر والی کو نہ لیا تو شر والی کو کیسے لیں گے اکل میں بھوسہ بھرا ہوا ہے کیا نبی نے کیوں نہ لیا اہلِ بیعت میں اپنی بیویوں کو کیوں نہ لیا قرآن میں تو اللہ سبھی کو پاک خورما رہا ہے لیکن چادر میں کیوں نہ لیا میں آخری بات بتا رہا ہوں یہ بتاؤ کسی کی اگر بیٹی ہو تو نسل کس سے چلتی ہے بیٹے سے بیٹی سے بیٹے سے لیکن نبی کی خصوصیت ہے نسل کس سے چلی ہے اب اگر نبی حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو داخل نہ کرتے داخل نہ کرتے تو دنیا کیا سمجھتی کہ اہلِ بیعت نہیں ہے نبی کی بیویائی خالی اہلِ بیعت ہیں اب نبی نے ان کو چادر میں داخل کر ورما کر یہ بتایا ہے کہ جیسے میری بیویاں اہلِ بیعت ہیں ویسی یہ بھی اہلِ بیعت ہیں اب کوئی دنیا دار اپنے دنیاوی رشتے کی طرح انہیں نا کمپیر کرے بے شک بے شک بہت خود بہت اچھا پہگام حضرت علی بیعت بہت سمجھتی ہے بھئی اگر داخل نہ فرماتے صرف بیویوں کو اگر نہ داخل فرماتے تو بیویاں تو اہلِ بیعت میں تھی اور اگر جو یہ مانتا ہو کہ نبی کی بیوی اہلِ بیعت نہیں ہے نبی کی گھر والی نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر اس قائدوں کو اپلائی کرے اس کی بیوی اس کی گھر والی نہیں ہے کہہ دیں کہ ہماری بیوی تباہی ہے ہے احمد اگر نبی کی بیوی نبی کی گھر والی نہیں ہے تو پھر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی نبی کی گھر والی نہیں ہے نبی کی اہلِ بیعت نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بی بی تمہاری گھر والی نہیں ہے وہ تباہے گا بھائی ہماری امی ہے وہ اگر کوئی ہماری امی کے لیے یہ کہے گا تو ہم تمہاری ماں کے لیے کہیں گے تمہاری بی بی بیوں کے لیے بخشا نہیں جایا اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جب تک حضرت علی سے محبت کرنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ سے محبت کرنے والے ذرہ ہیں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ عظمت صحابہ پر بھوکے اور اہلِ بیت کا سہارا لے کر اہلِ بیت کی توہینیں کریں میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں امید ہے کہ تمام لوگوں کی یہ ذہن میں آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے